زبان استعمال کرنا نہ میرے والدین دی تربیتے نہ ساڑھے لیڈر دیئے سلح حکمے کے بری زبان استعمال کیتی جاوے اس ہی انشاءاللہ محبت دا پیغام عام کریں گے دوستو گالے کرنیے تبدیلی کیکن ہوں دیئے سڑکا پنیاں ساڑھے بچے سکول جاندین بچیاں کڑو میں پوچھا الیکشن ہو رہا ہے کوئی توانوی اویرنیس ہے کہن دین کاش ساڑھا ووٹ ہوندہ اسی ناصر بسان نو کاسٹ کر دے ایک مٹ میں پوچھا تو اسی ناصر بسان نو کیوں ووٹ کاسٹ کر دے کہن دین صبح سات بجے جاندیا سے ساڑھے آٹھ بجے سکول پہنچ دیا سے ہونسی آٹھ بجے جاندیاں ساڑھے آٹھ پہنچ دیا دا گھنٹا ہار روز جانوی بچ دا ہے آنوی بچ دا ہے منڈیو ایک گھنٹا ڈیلی دا ٹیم بچ دا ہے او قوم جڑی وقت دی قدر کر دیئے او جان دیئے کسی ووٹ ناصر بسان نو کیوں دینا ہے چونکہ ایسی وقت دی قدر نہیں کر دے او جس طرح انگریز آیا سی پاٹک تے اس ویک ہے کہ بندہ سیکل بجائی جاندہ ہے اس حیکل تے اس پاٹک تو چاہ کے لگا لیا اگے مداری لگی ہویا ہی ہوتھے ہوتا گھنٹا ہوتا بان چڑیا دوستو اسی ساڑھا کو جرویہ آئیں دا اسی وقت دی قدر نہیں کر دے اگر تسی وقت دی قدر کرو گے اے سڑکان تو اڑھا کتنا وقت بچانیاں تو اڑھا فیصلہ ناصر بسال دے حق میں چوبے گا دوسری گل میں اپنے دارے کی بھی کیتی ہے یہ کوئی گل کرنگا ٹائم اکتہ سارے کہ تعلیم دے والے نہ امتیاز صاحب ہی میری وقت کی تون دن پہ اے گل میں لازمی کرنی ہے پڑھے لکھیں دوستان میں اپیل کرنگا کہ پانچ دگری کالجز چودری ناصر اکوال بسال بنائے گل گوھر کرنہ لیے رنجیت سے ایک سنگا سکھاندہ بہت بڑیرہ ہوئے اس دا ایک اڈوائزر سی ونچورہ نام سی اس دا اوہ ونچورہ کلو پوچھتا ہے میں اپنی قوم تے کیسا احسان کرنا چاننا کہ قیامت دیا قدہ تاک میری قوم میرا احسان نہ بھولے اوڈے اڈوائزر نے ان مشورہ دیتا کہ توں اپنی قوم دے اندر تعلیم عام کر دے بلخصوص عورتوں دے اندر تعلیم عام کر دے دوستو انہ لوگاں نے تعلیم دے اٹھے زور دیتا میرا چیلنج ہے پوری دنیا دے اندر سکھتاں دے اندر تسی آج دا کوئی بکاری نہیں بکھا سکتے چودری ناصر بسال نے علاقے دے اندر ایسا احسان کیتا ہے تو آنٹی تعلیم دا بندوبست کیتا ہے پانچ ڈگری کالج آن اڑا وقت دسے گا جدو اے علاقہ تعلیم حاصل کرے گا آخری گال میرا مذہب من کی سکھاندائے حل جزاؤ لیسانو اللہ لیسان احسان دا بدلہ احسانے نیکی دا بدلہ نیکی ہے کوئی بندہ تو اڈینال نیکی کردہ ہے تو سی اڈینال نیکی کرو اس بندے دن رات محنت کر کے نہ دے ویکھی نہ رات ویکھی اتنا کم تو اڈے واسطے کیتا ہے ادھا بدلہ تسی پنجی آڑے دیں چھوکانہ ہے ایک نعرہ میرے نعرہ لاؤ میں اپنی تقریر مکانہ کہ وزیر اعت کسی ناس سراخنہ ہے وزیر اعظم وزیر اعلیٰ ایم این اے اللہ حامیوں ایک واری مون جوش نہیں آیا جتنا مجمعیں وزیر اعظم وزیر اعلیٰ ایم این اے اللہ حامیوں آپ لوگوں نے جتنا انتظار کیا ہے میں آج اتنا ٹائم آپ کا بچا رہا ہوں انتہائی مختصر میں چاہتا ہوں کہ جس طرح آج کا نوجوان میدان میں آیا ہے جس نے محنت کی ہے اور اس دور میں کی ہے کہ سرتے گھپنے ایر تھرتی اتے کال اور پیری کنڈے زیر دے تے لووچ بھیجے وال جتن کرو کچھ دوستو توڑو موت دا جال موت کا جال توڑنا ہے تو آؤ جہالت کو بگاؤ آؤ اس قائد کو لاؤ جس نے رکن میں آپ کو کالج دیا آپ کی بچیوں کو کالج دیا آپ کے بیٹوں کو کالج دیا تعلیم آپ کے گھروں کو تک پہنچا دی تو میں ایک نظم کے لیے اپنے بھائی عاشق صاحب سے کہوں گا کہ وہ آئیں اور اس کے بعد بہت مقصر تشریف لائیے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم نامدہو ونسلی علی رسول کریم تمام عزیزین حاضرین نوم الخصوص جناب چودری ناصر اقبال مصال فخر گوندل بار اور ساڑے عجدے میزبان جناب چودری زفر اقبال گوندل انہاں نہیت عدب نار میں سلام پیش کرنا انہاں دی حمت اور حوصلن اس جذبن جس جذبے دیتا ہے تو انہاں اتنا بڑا ایک پنڈال سجایا ہے اتنا بڑا جلسہ کروایا ہے تو انہاں دینا آئے ہوئے تمام مہربان جتنے تشریف فرمانے انہاں سلام پیش کرنا تو بعد میں ایک چھوٹی جی نظم جناب پیش کرنی ہے کہ مسعود بھٹا صاحب فرما رہے ہیں با جیڑا بندہ نیکی کرے او دا بدلہ چکونا چاہید ہے دنیا دی بہت بڑی بہت بڑی شخصیت دا فرمانے جیڑا بندہ انسانیت واسطے بھلائی کرے او دی حوصلہ افضائی کرو او دا دل بدھاؤ جیڑا بندہ انسانیت دے خلاف اقدام کرے انسانیت واسطے برائی سوچے بھلائی نہ سوچے او دی دل شک نہیں کرو فیصلہ پنجن تسا آپ کرنا ہے میں اے دس نیمہ چوڑری ناصر اقبال بو سال ایم اے بندنتوباد کی کچھ کیتا ہے کوشش کرنگا سارے کام تا نہیں بندہ گن سکتا چوڑری ناصر اقبال بو سال دے پوسٹ رنگ کے سارے دوست میں دے ہو لکھے ہوندہ ہے شین شاہ تیمیرات ایک گل صرف لکھی نہیں گئی ہے دے پیچھے ایک بڑی تاریخ ہے بڑی میند تے مشکت تے اس نو سامنے رکھیا ہے تے میں جناب عرفان صاحب چوڑری اللہ بخص زیلدار صاحب جناب چوڑری ایجاز مخنانہ صاحب جناب چوڑری ایمتیاز تارڈ صاحب جناب چوڑری محمد اقبال چیرمین صاحب جناب چیرمین چوڑری اسپتاللہ صاحب جناب ایسن بوسال صاحب جناب چوڑری نوازش صاحب جناب چوڑری ایمتیاز گوندل صاحب جناب حامد مسعود گھٹا صاحب جناب شراغ گھومن صاحب توجہ صرف دو تو تین منٹ تیمیرات تیمیرات تائیں شہن شاہ بوسالہ تیمیرات تائیں شہدہ 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 خان شاہر ملک بڑھوڑا ہے خان شاہر تین بڑھن دیئے خان شاہر فرپشن ختم کر دیئے اے ندیم جاری کی تقریر اٹھے پیٹم اٹھو نال آر خان شاہر اوے ساٹھا آج نے زندہ چھینیاں پر ایک برہائے پار اگر میں قصر اٹھے اور کوئی ناس جائے گا اوہ تقریر اوہ کیتی خان شاہر فرپشن ختم کر دیئے ایسی خان شاہر فرپشن ختم کر دیئے ایسی جاں سے چڑھا پندر اٹھا حضرت گنج شکر فرمائی کہ گارگہ اثر کان ہے کہ آپ کو عمل کرو دیئے نہ کرو کوئی اثر کان ہے کہ صاحب نے کیا گواہ کیا گو بچہ گوڑ پڑا کھانا ہے اللہ آتیا کہا اللہ ہم دعا کر ساتھ اور مائی پوچھے کہاں گوڑ گئی اس نے کہاں پاپا جی دعا کرو یہ گوڑا ہم دعا کر چھاندہ ہے گوڑ چھاندے رہے اللہ سرے دیان رات کرنا کہاں بچوں آتا میں نہ کھانے اور مائی آتیا ہے پاپا جی یہ دعا کر دی جائی تھی کار گار سے دعا اللہ آتیا میری بیٹ کال میں جے توں آئیے اس تو پانی مٹفیل کوڑے کی روڑی کھاتی جائی میں آراب کھاتی ہو جائی میری زبانوں کو بکھایا سائی میں انہوں نے کہاں میری گاندہ سرکھوزہ ہو یہ اوڑا دی جیسی آغار پہ اپنے سن آسان انہوں نے یادی کیویا لے اور کیوں نے کربشہ نے سی دکھم کر دی اور سو سے دیرہنا ایک فیس پوک کے پیراہ دیلیا پتہ نہیں کسی بھی کناھ چھویا ہوئے اور ساکت کدیر مقصر چاند صاحب ہے جسے تو سی گا دے اورنا کربشہ نے کلاہ چاند پھراہ بھائی مممہ دی کھلکتے ہیں انہوں نے کال کھلے ہو جائے ہیں پھراہ بھائی مممہ دی کھلکتے ہیں انہوں نے کال کھلے ہو جائے ہیں دوسری کربشہ نے کلاہ چاند جنہوں نے نوٹ کے بھلاک بھا چھویا انہوں نے غریب پہ لیا دی پیچھا جو نہیں اندران کرتے ہیں ہاں سب ستر اسی سال کے پھدرت یہ پہلی اوری ہے ساکتے ہیں ہاں کپڑے بھی لیا دی کھلکتے ہیں اسی کھلکتا ہاں چھویا ہوا لیا تسی اوہ پیسے کھا کے تسی مال بڑا لیا اللہ لیا لیا جب مغرنا ہے آپ کپڑے بھی لیا لائیں ہر شہر ختم کفر چھوڑی بھیٹھ کے مٹی بھوٹی کانشہ رہی ہے اٹھتے کی امینت کام بھائی ہے نہ فراوند کام بھائی نہ نمروڑ دی کام بھائی ہے اگر سان لوگوں کو بھول دی اور خات سے آپ کی سوڑ لو جنا آپ کو کریں طریقہ انصاف کریں پڑی طریقہ انصاف پڑی جیسے میں نوائے شریف ایٹو بی دباکی کی تے سو فیسر ایٹو بھی دباکی کی تے بڑی دھلیہ چاہت جدرد نواز شریف ایٹو بی دباکی کی تا پانچ سائے عرب امریکہ پلینٹل بھول کر گیا جنواز شریف پانچ سائے پانچ سائے عرب نال اپنا اقتدار اس کو اگنا اقتدار ایٹو بی دباکی نہ کر اس بردد پہ جائے تھا کیا میں ایٹوی نباکی کر لے میں پاکستان کو پہلی اسلامی ایٹوی طاقت پڑا رہا ہوں یعودی ایٹوی فورٹ شیل دوڑے نواز شریف کی ایٹوی نباکی